السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم امید کرتی ہوں کہ آپ سبی لوگ خیریت سونگے الحمدللہ میں بھی خیریت سونگے میں آئی ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تمہاری من پسند چیز تمہارے نصیب میں ہے یا نہیں اللہ تعالی چار نشانی ظاہر کرتا ہے وہ کون سی چار نشانی ہے یہ ویڈیو پوری اینڈ تک دیکھیں آپ کو معلوم چلی جائے گا چلی ہم اپنے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں جوشیوں سے جڑ کر اپنے رب کو بڑی امید سے پکارتا ہے اور اپنے دل کا ہر درد ہر خواہج اللہ تعالی کے سامنے بڑی ایمان سے بیع کرتا ہے تو اکثر اس کا دل بہت کنفیوز ہو جاتا ہے بہت پرشان ہو جاتا ہے کہ جس چیز کا خیال اسے بار بار ستا رہا ہے کیا اللہ اسے عطا کرے گا یا نہیں تو یاد رکھو کہ جب اللہ تمہاری من پسند چیز دینا چاہتا ہے تو یہ چار نشانی ضرور ظاہر کرتا ہے بعض دفعہ چیزیں کتنی ہی ناممکن نظر آ رہی ہوں لیکن ایک بات ذہن نشین کر لو کی معجز ہوتے ہیں خاص لوگوں کے لئے جن کے خاص عمل اللہ سے کن کہلوا ہی دیتے ہیں اور پہلا عمل اللہ پر توقل ہے یاد کرو توقل وہ راستہ ہے جس کے ذریعہ آکھ تھنڈی کر دی جاتی ہے جو دریا میں راستہ بنوا دیتا ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام کو یا عقوب علیہ السلام سے ملوا دیتا ہے جو شدید طوفانوں میں کشتی نو پر پال لگوا دیتا ہے جب تم اللہ پر توقل کرتے ہو تو اللہ ناممکن کو بھی ممکن کر دکھاتا ہے ایک حدیث میں آتا ہے نبی خریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اللہ سے دعا کرو تو اس طرح سے نہ کہو کہ اللہ اگر تُو چاہے تو مجھے عطا کر دے اور اگر تُو نہ چاہے تو مجھ پر رحمت فرما ساتھ اللہ سے دعا کرو کیونکہ اللہ جو کرتا ہے وہ بہترین کرتا ہے اور اگر تم یہ سوچ رہے ہو کہ جس من چاہے چیز کا خیال تمہیں بار بار آ رہا ہے کیا وہ تمہارے نصیب میں ہیں یا نہیں اللہ تعالیٰ تمہیں کیا دینا چاہتا ہے تو پہلے تو یہ ایک بات ضرور جان لو کہ ہر صورتحال کے دو پہلو ہوتے ہیں اس کا مطمئن کرو جو تمہیں سچائی اور اچھائی کو دیکھنے کی اجازت دیتا ہے اور جو مسیبت سے تمہیں باہر نکال سکتا ہے کیونکہ تمہاری زندگی اتنی سستی نہیں کہ بے رویہ اور دھوکے کی وجہ سے ہار مان جاؤ زندگی تو رب کی امانت ہے تم سے محبت کرنے والا کوئی عام نہیں بلکہ اس کائنات کا مالک ہے اور سب سے بڑا سچ تو یہ ہے کہ انسان جو کوئی بھی ہو اگر وہ کچھ کرنے کا ارادہ کر لے اور اللہ سے دعا بھی کرے لے تو وہ ہو کر ہی رہتا ہے تمہاری دعا کی قبولیت کی ایک خاص علامت یہ بھی ہے کہ تمہاری دعا تمہیں بدلنا شروع کر دیتی ہے قبولیت کا اشارہ ہے کہ جب تم کچھ کرنے کا ارادہ کر لو اور کسی بھی چیز کا خوف نہ کھاؤ سوائے اللہ کے اور اپنی منزل کو پانے میں کبھی حمت نہ ہارو چاہے راستے کتنے ہی مشکل ہو تم اپنا سفر ذاری رکھو اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام رکھو تو خوبصورت معجزے بھی تمہارا مقدر بن جاتے ہیں اللہ تعالیٰ تو خود قرآن میں تمہیں اس کا اشارہ دے رہا ہے کہ میں اپنے بندوں کو وہ دوں گا جس کی وہ خوشش کرے گا اور اگر تمہارے دل میں شیطان کی طرف سے کوئی وسوسے پیدا ہو تو اللہ سے پناہ مانگو بے شک وہ خوب سننے والا اور خوبصورت سب کو جاننے والا ہے یاد رکھو تمہاری قسمت کا لکھا ہوا چل کر آتا ہے اور اگر وہ نہ آئے تو تمہیں وہاں بلا لیا جاتا ہے جہاں سے تم سوچنا ختم کر دیتے ہو وہی سے اللہ کی تدبیر کام کرنا شروع کر دیتی ہے اور جو چیز تمہارے وکمان میں بھی نہیں ہوتی وہی تمہاری قسمت میں لکھی ہوتی ہے اللہ فرماتا ہے قسم آسمان کی اور رات کے نمودار ہونے کی کوئی جان ایسی نہیں جس پر وہ نگے بان نہ ہوں جانتے ہو اللہ اچھے کے ساتھ کبھی برا نہیں کرتا ہے ہاں اچھوں کے امتحان زیادہ ہوتے ہیں اور جن کے امتحان زیادہ ہوتے ہیں ان کے درجے بھی بڑے بلند ہوتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ فرماتا ہے ابن آدم تو میری عبادت کے لیے تیار ہو جا تجھے تیرے سینہ بے نیازی سے بھر دوں گا اور تیری محتاج کی دور کر دوں گا اور تیری دعا کا قبول فرما لوں گا جانتے ہو اللہ کے لوگوں کو معجزات کی راہ دکھاتا ہے اس کے کیا اشارے ہیں یاد رکھو جس طرح دل کا خالق کائنات سے گزرا تعلق ہے بلکل اسی طرح تحجد کا وقت خالق کائنات سے گہرا تعلق ہے اپنی رحمتوں کے ساتھ متوجہ ہو کر تو تجھے اور تیری محتاج کی دور کر دوں گا قریب کر کے تمہاری باتوں کو بڑی گوھر سے سنتا ہے کیونکہ تحجد تو ہے پسند ادا کا دروازہ تو اگر آج تمہاری پسند دیدہ چیز کے لیے تڑپ تمہیں تحجد تک لے گئی ہے تو یہ اس بات کا واضح اشارہ ہے کہ اللہ نے تمہیں خود ان معبول کے ساتھ میں مانگنے کی توفیق اطا کی ہے وہ آلہ مانگنے کی توفیق اطا کی ہے وہ آلہ ظرف اور مہربان رب بہت جل تمہارے مشکلوں سے اس کا حل نکال کر ناممکن کو ممکن میں بدلنے والا ہوئے اور جانتے ہو تمہاری من پسند چیز ملنے کا ایک خاص اشارہ یہ بھی ہے کہ تم جب زمین و آسمان کے خالق کے آگے بے بس ہو کر ندامت کی آسو بہاتے ہو تو وہ مہربان تمہارے بند لمبوں کے اور گرتے آسو کی پر قربان ہو جاتا ہے اور پھر وہ اپنے کرم سے تمہارے لیے موجزوں کے ایسے ایسے دروازے کھولتا ہے جو تمہیں خوشیوں کا جہاں اور حیرتوں کا سارا سامان تمہارے قدموں میں دھیر کرنے کا سبب بن جاتا ہے اور اگر تمہیں لگتا ہے کہ اللہ تمہارے بار بار مانگے دعاں قبول نہیں فرما رہا تو یاد رکھنا اللہ اپنی عطا میں ہیبرٹ نام نہیں رکھتا کہ فلا کو دینا ہے کہ فلا کو دینا ہے فلا کو نہیں وہ تو بس طلب دیکھتا ہے کہ کون اس کے انعام کی طلب رکھتا ہے اور اس کے خاطر صبر کر لیتا ہے اور بے پناہ گم اور تکلیفوں کے بعد بھی وہ اپنے رب سے مانگنا نہیں چھوڑتا اللہ غیب سے اسے نصیب فرماتا ہے جو اس کے گمان بی بھی نہیں ہوتا بے شک جب وہ رحمان اتھا کرتا ہے تو بڑا کمال کرتا ہے اور جانتے ہو کی وہ کیا چیز ہے جو تمہاری منپسند چیز ملنے میں رکاوٹ کا سبب بنتی ہے تو جان لو تمہاری سوچ ہی سوزد ہستی ہے جب تم ناممکن وسوسوں سے حمد ہار کر کے مایوس ہونے لگتے ہو تو شیطان تمہاری سوچ پر البا پا کر اس مہربان رکھ سے نہ امید کرنے لگتا ہے تاکہ تم طریقی میں بھٹک جاؤ قرآن میں اللہ تعالی خود فرماتے ہیں کہو کہ میں انسان کے پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں یعنی لوگوں کی بادشاہی کی اس فرورے وسوسوں کی ڈالنے والے کی برائے سے جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ جسے تم مسلسل شخص سمجھ رہے ہو وہی تمہاری جیت بن جائے کیونکہ جب تم مسلسل ناکامی ہار کی سامنے ڈٹے رہتے ہو تو بلا آخر جیت تمہارے سامنے سرے خم ہو جاتی ہے اگر تم اپنی زندگی میں موجزوں کی تلاش میں ہو تو ذہن نشین کر لو یاد رکھو خدا کی خدائی میں کوئی کمی نہیں جس طرف تم نگاہ ڈالو اس کی قدرت کے کرش میں غیر معمولی واقعات کی صورت میں نظر آتے ہیں اور وہی مہربان تمہارے مطلب کی چیزیں کے لیے ہر وقت سامن تمہیں بنا وانگے پہنچا رہے ہیں جو تمہارے لیے ضروری ہے تو تم نے یہ کیسے سوچ لیا کہ تم کچھ مانگو اور وہ تمہیں عطا نہ کرے جانتے ہو جب تم ناممکن مانگتے ہو تو وہ رحمان تمہیں ناممکن وسیلے سے ہی عطا کرتا ہے جس کا تم گمان بھی نہیں رکھتے ہو یاد رکھو محبت دولت اور رزق کے وسیطر خزان اللہ کے طاقتور ترین حصارے میں ہیں اور وہ خود تمہارے لیے مدد تیار کیے بیٹا ہے جب وہ دینے پر آتا ہے تو تمہارے مخالف کو بھی تمہارا وسیلہ بنا دیتا ہے مطمئن ہو جاؤ انقریب ہو جاؤ وہ تمہاری منپسند چیز اور سجدوں میں مانگی دعاوں کی قبولیت کا شرف بخش کر تمہاری مخالف کو بھی تمہارا وسیلہ بنا دیتے ہیں میرے دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو شاد و آبال رکھے آمین اور آپ اسی طرح نمازوں میں دعا کرتے رہے اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ایک دن آپ کی منپسند چیز ضرور ملے گی اور اگر ابھی تک آپ کو آپ کی منپسند چیز نہیں ملے تو آپ تحجد میں اٹھئے اٹھئے پہر اٹھئے اور اللہ سے مانگ کے تو دیکھئے اللہ وہ سب کو جتا کرے گا آپ کو جو آپ کی منپسند چیز ہے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ موجز کرتا ہے آپ تحجد میں اٹھئے اللہ تیسرے پہر اللہ کہتے ہیں کہ تیسرے پہر اٹھو وہ ساتھ میں آسمان پہ آکے جو تم مانگو گے آپ جو تم مانگو گے اللہ تعالیٰ وہ عطا کرے گا بس اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی دیر ہے وہ سب عطا کرتا ہے رزق عطا کرتا ہے اولاد عطا کرتا ہے تو ہم تحجد میں اپنی من پسند چیز مانگ کے اللہ کو خوش کر کے اور اپنی گناہوں کی معافی مانگے اور کوشش کرے پہلے فرض عبادت عطا کرے پانچو وقت کے نماز عطا کرے خاص کر کے فجر کی نماز عطا کرے اس کے بعد تحجد میں اٹھیں اور نماز عطا کریں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو من پسند چیز آپ کی ضرور دے گا آمین میری آپ سب سے دعا ہے میری آپ سب سے گزارش ہے اور دعا بھی ہے کہ آپ سبھی لوگ تحجد میٹھو تو میرے لئے بھی ضرور دعا کریں کہ میرے لئے بھی وسیرسک اور حلال رسک اللہ تعالیٰ عطا فرمائے اور جتنے بھی ہمارے مسلمان بہن بھائی ہیں ان سب کو وسیرسک اور حلال رسک عطا فرمائے اور صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے نمازی بنائے ہم سب کو پانچ وقت نمازی بنائے اور سنت طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم سبھی بہن بھائی ایک دن نمازی بنیں گے پانچ وقت کے نمازی بنیں گے اور صحیح راستے پر چلیں گے جو ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سنت طریقیں بتائے ان پر چلیں گے تو چلیے یہ ویڈیو کو میں یہی اینڈ کرتی ہوں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پیس میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریے بیل آئیکن کا بٹن نبانا مت بھولیے میرے ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک کریے شیئر کریے اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگ رہی ہے اسی طرح کے اسلامی قیلتوں پر ویڈیو آتی رہیں گی سواب جاریے کے طور پر ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولی آپ سبھی لوگوں سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ویڈیو رہنے کا بہت بہت شکریہ